یا الرحمن جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اسے کھاؤ جبکہ ناخن اور ہڈی کے ساتھ زبا کرنا درست نہیں بخاری میں بار بار یہ چیز آتی ہے کہ ناخن کے ساتھ زبا کرنا جو ہے وہ نہیں درست ہبشی لوگ کیا کرتے تھے ناخن اگر بڑھا لیں تو چھریوں کی طرح ہی ہو جاتے تو اس سے کٹ کٹ کر کے کھا لے تھے یہ منع کیا گیا ہے یا ہڈی کو ایسا کر کے کہ اس کی چھری سی بنا کے اس سے کٹیں جیسے ہاتھی دانت سے بنی ہوتی کچھ چیزیں تو یہ جائز نہیں ہے لوہے سے کٹ سکتے آپ اور پھر اللہ کا نام لینے کا طریقہ کیا ہے قرآن میں نہیں بتایا گیا سنت سے پتہ چلتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کافی ہے کیونکہ آگے آرہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وہ مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور پیچھے کیا حکم آیا مَا أَنْحَرَ الدَّمَا جس کا خون بہ گیا وَزُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلُوا جس پہ اللہ کا نام لیا گیا وہ تم کھا سکتے ہو اچھا اسی طرح کہاں سے اس کو زبا کرنا چاہیے حلق کے ساتھ شہرق اور دونوں جانب کی رگیں ایک ہی بار کٹ دیں دونوں جانب کی رگیں یہاں ہیں اور شہرق بیچ میں اور حلق کے پاس کر کے کٹیں اوپر تو نہیں اور زبا کرنے والا مسلمان آقل بالے یا سمجھدار لڑکا ہو عورت اور اہل کتاب کا زبا کیا ہوا بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ سورة المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ اللَّكُمْ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے کوشر وغیرہ اور ان کے طعام سے مراد ان کا زبیحہ ہے یہاں باقی تو حلال چیزیں سب کے لیے حلال ہیں اسی طرح کوئے میں گر جانے کی وجہ سے یا جانور کے بھاگ جانے کی وجہ سے اگر زبا کرنا ممکن نہ ہو کہ یہ جانور بھاگ جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے دور سے بسم اللہ اللہ کو پڑھ کر تیر یا کوئی چیز پھینک کر اس کو زبا کیا جا سکتا ہے اگر اس کا خون بہ گیا تو یہ زبا بھی درست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اوٹ بھاگ کھڑا ہوا ایک آدمی نے اس کو تیر مارا اور گرا لیا تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ایسا ہی کرو یعنی اگر وہ وحشی اور بھاگ رہا تو تم اس کو بھاگتا بھاگتی زبا کر لو پھر اسی طرح اگر زبیہ کے پیٹ میں حمل ہے یعنی بکری کے پیٹ میں اور وہ پورا بچہ بن چکا ہے اس کے بال وغیرہ بھی آ چکے ہیں تو ماں کا زبا اس کا زبا ہے ماں زبا ہو گئی اس کی تو بچہ اس میں سے جو نکلے گا وہ بھی ہے اگر اس کو آپ نے الگ نہیں زبا کیا تو وہ already یعنی زبا ہی شمار ہوگا اس بچے کو بھی آپ کھا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اگر چاہو تو کھا سکتے ہو اس لیے کہ اس کی ماں کا زبا کرنا اس کا زبا کرنا ہے بھول کر اگر بسم اللہ نہ پڑی کسی نے لیکن نیت تھی کہ اللہ ہی کے نام سے کروں گا تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں اگر جان بوجھ کے نہیں پڑی تو پھر نہیں کھا سکتے لیکن اگر کوئی بھول گیا وہ یعنی پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن یاد نہ رہا تو اب یہ نہیں کہ اس کا زبا کیا وہ مردود ہے وہ کھا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعان امتی الخطہ والنسیان وہ مستقرحو علی میری امت سے خطہ اور نسیان اور جس چیز تو وہ مجبور کیے گئے ہٹا دیا گیا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا زبیحت المسلم حلال مسلمان کا زبیحہ حلال ہوتا ہے ذکر اسم اللہ اولم اس کا اللہ کا نام اس نے لیا یا نہیں لیا اس کا زبا کیا ہوا حلال ہے انہو ان ذکرہ لم یذکر اللہ اسم اللہ اس لیے کہ اگر وہ ذکر کرے گا تو اللہ ہی کے نام کا ذکر کرے گا کسی اور کا نہیں کرے گا اس لیے کھا سکتے ہیں اچھا زبا کرتے وقت پوری گردن ایک دم نہیں کاٹ دینی چاہیے کچھ حصہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ خون سارا اوپر نیچے سے بہ جائے اور زبا کرنے والا اگر زبا کے طریقوں کی مخالفت کرے تو جن جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے ان کو نہر کر دے نہر کیا ہوتا ہے گلے میں تیر مار کے یا نہر والے کو زبا کر دے تو کراہتز کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے پسندیگی کے ساتھ نہیں کیونکہ سنت کے مطابق ہی زبا ہونا چاہیے بیمار جانور یا جس کا گلہ گھڑ جائے یا جسے چوٹ لگ جائے یا پہاڑ سے گر جائے یا سینگ لگ جائے یا درندے نے کھا لیا ہو اگر زندہ مل جائے اور زبا کرنے سے اس کی روح نکلے تو وہ بھی کھا سکتے آپ مثلا گلہ گھٹا ہی تھا لیکن جان نہیں نکلی تھی ابھی کہ آپ نے پکڑ کے فٹا فٹا اس کو زبا کر لیا تو اب آپ کے لئے حلال ہو گیا یہ اوپر سے نیچے گرا اور ابھی بے ہوش ہی ہوا ہے کہ مرا نہیں زبا کر کے کھا سکتے آپ نے دیکھو کہ کئی تو پچڑیا پنکے سے ٹکرا کے کیا ہوتا ہے نیچے گرتی ہوش مارا جاتا لیکن ابھی جان نہیں نکلی ہوتی تو اس کو جلدی سے زبا کر کے آپ کھا سکتے ہیں اور پھر اسی طرح اگر کوئی شخص زبا کر رہا ہے لیکن پوری طرح نہیں کرتا ایسے ہی بیچ میں چھوڑ دیتا ہے اور پھر بعد میں وہ مر جاتا ہے جانور تو وہ نہیں کھا سکتے آپ یعنی اس نے تھوڑا سا زبا کیا آدھا ایک رگ کاٹی دوسری چھوڑ دی تو جانور تڑپ تڑپ کے تڑپ تڑپ کے بعد میں مرا یعنی مر گیا یعنی اس کو زبا مکمل نہیں ہوا تو ایسا جانور بھی نہیں کھا سکتے آپ تو یہ چند باتیں زبا سے متعلق تھی اور زبا کرنے کے طریقوں سے اب زبا کرنے کی شرائط کیا ہے اچھے طریقے سے زبا کرنے کے لیے چند شروط کا ہونا ضروری ہے زبا کرنے والے کا اہلیت والا ہونا یا وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو کیونکہ اہل کتاب کا زبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن اگر بد پرست ہو تو اس کا زبیحہ نہیں کھا سکتے یعنی اگر آپ قسائی بولا رہے ہیں تو وہ مسلم ہونا چاہیے نمازی ہونا چاہیے یا پھر اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے اسی نماز مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے نا تو آپ ضرور قسائی سے پوچھیں نماز پڑھتا ہے کہ نہیں اسی طرح مرتد کا زبیحہ بھی جائز نہیں کہ ایک شخص سو کار مسلم ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کی چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے تو اس سے بھی مہشار رہے اور یہ نمازی کی شرط جو ہے یہ امام نبی نے لگائی ہے اربین النبویہ والے جو ہیں اور اہل کتاب کے زبیحہ کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے وَتَعَامُ الَّذِينَهُتُ الْكِتَابَ حِلُّ اللَّكُمْ وَتَعَامُكُمْ بِحِلُّ اللَّهُمْ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ تَعَام سے مراد مَا ذَبَهُوہُ وہ کھانا ہے جس کو انہوں نے زبا کیا ہویا اگر زبا نہیں کیا تو وہ نہیں کھا سکتے کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرسٹنز کے گھر سے کچھ بھی کھا سکتے ہو ہو سکتے ہیں انہوں نے تنزیر پکا رکھا ہو پھر تو ایسے صورت میں سے آنکھیں بند کر کے نہیں کھا جا سکتا تَعام سے مراد جو انہوں نے صحیح حلال چیز کو پکایا ہوا پھر اسی طرح زبا کرنے والے کا عالی درست ہونا چاہیے یعنی چوری شاہد ہونے چاہیے اور چوری جو ہے وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے چاندی کی بھی ہو سکتی ہے سونے کی بھی ہو سکتی ہے اسی طرح کسی ایسی لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے کٹائی ہو سکتی کیونکہ بعض وقت لوہی کی شوری میں یسر نہیں ہوتی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تیز ہو دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے دانت اور ناخن اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو اسے کھایا جا سکتا ہے مَا أَنْحَرَ الدَّمَا وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلُوهُ تو چھڑی کی دھار کو تیرز کرنا لازم ہے کیونکہ اس سے زبیحہ کے لیے آسانی ہوتی اگر کوئی زبا کرنے والا کسی ایسی چیز سے زبا کر رہا ہے جس سے جانور کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو زبا کرنے والا گناہگار ہوگا ایسا کرنا ظلم ہے تو چھڑی کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے اسی طرح جانور کے سامنے چھڑی نہیں تیز کرنی چاہیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلوں پر رکھ کر چھڑی تیز کر رہا تھا یعنی بکری لٹائی ہوئی تھی اور اس کے موہ کے سامنے چھڑی تیز ہو رہی تھی اور وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی یعنی بکری دیکھ رہی تھی کہ چھڑی تیز ہو رہی آپ نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا کیا تو اسے دو دفعہ زبا کرنا چاہتا ہے یعنی یہ بچاری دیکھ رہی ہے کہ زبا ہونے والی ہے اور پھر اس کے بعد تم اسے زبا کرو گے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور زبا نہیں کرنا چاہیے ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروح ہے کہ ایک بکری زبا ہو رہی ہو اور دوسری اس کو دیکھ رہی ہو زبا کرتے ہو رحم کرنا چاہیے یعنی اس وقت اپنے آپ کو بھی کام ڈاؤن رکھنا چاہیے اور پیار سے کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو زبا کرنے کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر رحم فرمائے گا ارحمو من فی الارضی ارحمو کم من فی السما زمین والوں پہ تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ تو احسن طریقے سے جانور کو راحت پہنچاتے ہوئے امدہ طریقے سے زبا کرنا چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا ہے پھر جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو یعنی اچھے طریقے سے کرو اور اگر تم زبا کرو تو احسان کے ساتھ زبا کرو امدہ طریقے سے زبا کرو چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چوری تیز کر لے اور اپنے زبیحے کو راحت پہنچائیں آرام دے تو کیسے آرام پہنچا جا سکتا ہے آرام پہنچانے میں یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چوری تیز ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ طریقہ پہلے سے ہی آنا چاہیے طریقہ سیکھا ہوا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ چوری چلانے کے بعد پتہ چلے کہ غلط جگہ چوری چلائیے اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ تبازمائی شروع کر دی جائے یہ درست نہیں اور اسی طرح چوری کے ساتھ گھر 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 نہ کرتا جائے انسان بلکہ تیزی کے ساتھ زبا کرے گھر گھر کر نہ کر تیز چوری ہو اور ایک بار میں ہی کام تمام ہو جائے تو اس سے اس کی شارعہ کٹ جاتی ہے اور اس کی سینسس ختم ہو جاتے ہیں بکری آرام میں آ جاتی اب اس کا خون نکلے وہ تڑپے بکری کو کوئی تکلیف نہیں بس اس کی تکلیف صرف اتنی جتنی دیر میں اس کا گلہ کٹا بس بات ختم وہ ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہے اس کو بہت تکلیف ہو رہی لیکن نہیں جب شارعہ کا رابطہ جسم سے کٹ جاتا ہے تو وہ تکلیف کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ہر قسم کے درد اور پین ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ منسلک ہیں جب کسی بھی جسم کے حصے کا کسی بھی رکھ کا سلسلہ وہاں سے منکتے ہوتا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندہ بھی ہوتے ہیں اگر مثلا ہاتھ میں سے کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کے ہاتھ کو بھی کچھ محسوس نہیں ہوگی آپ کو کتی بڑی چوٹ لگ جائے ٹھیک پھر اسی طرح زبا کرتے ہوئے جانور کے چاروں پاؤں آزاد رکھے جائیں چاروں پاؤں کھلے ہو رسی نہ بندی ہو کیوں کیونکہ جب جان نکل لی ہوگی تو وہ تڑپے گا ہاتھ پاؤں مارے گا اور اگر ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تو اس کے لئے آرام کی بات نہیں ہے شروع میں لٹاتے وقت اگر آپ صحیح طریقے سے لٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ ان کے پاؤں پکڑیں لیکن اگر کسی وجہ سے پکڑے بھی ہیں تو جو ہی چھوڑی پھر جائے تو پاؤں چھوڑ دیں بعض لوگ بکری کو لٹا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی بڑا ظلم ہے بعض لوگ ہاتھ پاؤں پکڑ کے رکھتے ہیں بعض اس کی بائیں ٹانگ کو مرود کر گردن کے پیچھے رکھتے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھو گئے یہ بھی عذیت دینے والا طریقہ تو جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زبا کرنے کی مضمت کی گئی ہے ممانت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے تو اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تکبیر کہہ کے زبا کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جانور حلال ہوتا ہے اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ بسم اللہ علیہ وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے مَا أَنْحَرَ الدَّمَّ وَذُكِرَ اسم اللہ علیہ فَقُلْ جو چیز خون بہا دے اور زبا کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے دو بڑی شرائط ہیں زبا کی ایک خون بہانا اور دوسرا بسم اللہ پڑھنا مَا أَنْحَرَ الدَّمَ جس کا خون بہ جائے وَذُكِرَ اسم اللہ علیہ اور اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ جانور حلال ہے اور جس پر نام نہ پڑھا جائے اس کو کیا کہا وَإِنَّهُ لَفِسْقُ سورة اللہ نام کی ون ٹوئنٹی ون آیت ہے کہ بلا شبہ یقیناً یہ سرہ سر نافرمانی ہے یہ گناہ کا کام ہے پھر جانور کا خون بہانا یعنی اس کی رگیں وہاں سے کاتی جائیں جس سے اس کا خون باہر نکل آئے کیونکہ اگر خون اندر ہی رہ جائے گا تو وہ نقصان دے ہو جائے گا اسی لئے رگوں کو کاتنا لازمی ہے جس سے خون بہے یہ چار چیزیں کٹیں گی کھانے کی نالی سانس کی نالی اور دو رگیں کیونکہ اس سے جانور بلکل پاکیزہ ہو جاتا ہے ساف سترہ ہو جاتا ہے سب خون باہر آ جاتا ہے جہاں جانور کی وہ دو رگیں نہ کٹی گیا اس کو شیطان کا زبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا اوٹ کو بٹھا کے نہر نہ کیا جائے اوٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جائے یعنی زبا کیا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اوٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا عبداللہ نے فرمایا اسے کھڑا کرو اور باندھو پھر نہر کرو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قصہ آپ کے ساتھ معاملات خود سر پر کھڑے ہو کر قربانی کا گوشت بنوانا یعنی یہ نہیں کہ اس کو دے کے اندر جا کے سو جائیں اور جو جی چاہے کر دے علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہوں کن کو حکم دیا حضرت علی کو آپ کے داماد بھی تھے نا اور ان جانوروں میں سے تمام چیزیں یعنی ان کے گوشت ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں پھکارا وغیرہ کو دے دی جائیں قصہ آپ کو نہیں دے سکتے قصہ آپ کو قربانی میں سے کوئی چیز بطور عجرت نہیں دی جا سکتے بطور توفہ کچھ گوشت اس کو بھی دے دیا جائے اس نے کٹا ہے سب کچھ کیا لیکن قیمت پہلے چکا لی جائے اور اس کے اوپر کوئی گفت کے طور پر آپ دینا چاہے تو وہ دے سکتے حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی گوشت ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں اور قصہ آپ کو ان میں سے عجرت میں سے کچھ بھی نہ دیا جائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قصہ آپ کو اپنے پاس سے عجرت دیتے تھے ٹھیک ہے اور قربانی کی کھال اور جھول کو صدقہ کر دیا جاتا تھا یہ بھی حضرت علی کا بیان ہے کہ قربانی کا جو جانور میں نے زبا کیا تھا اس کی جھول اور کھال کو صدقہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کی اس کی قربانی کی